پاکستان میں بجلی کے جان لیوہ بلوں سے کس طرح چھٹکا راست کیا جا سکتا ہے کیا پاکستان میں بجلی سستی پیدا کرنے کا کوئی طریقہ ہے یا نہیں عوامی سلسلے میں احتجاج کے علاوہ کیا کیا کر سکتے ہیں یہ ساری باتیں آپ کو بتائی جائیں گی آج کی ویڈیو میں دیکھنے سنے اور چاہنے والوں کو امتیاز گلینوی کی طرف سے السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل یوکے سٹار ٹی وی صاحبو اس وقت پورے پاکستان میں ایک احتجاج کی فضا ہے اور احتجاج ہونا بھی چاہیے کیونکہ بجلی کے بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں کہ لوگ اپنے گھر کی چیزیں فروخت کر کے ایک مہینے تو بجلی کا بل دے دیتے ہیں لیکن دوسرے مہینے کیا کریں لوگ پھرکشیاں کر رہے ہیں لوگ دیواروں سے سر پھوڑ رہے ہیں اس کے دعویٰ لوگ کیا کر سکتے ہیں اصل میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہمسائیہ ممالک میں انڈیا چائنا نیپال ایران حتیٰ کہ افغانستان میں بھی بجلی ہم سے سستی ہے اس کی وجہ کیا ہے سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم جو بجلی پیدا کرنے کے طریقے استعمال کرتے ہیں وہ اچھے خاصے مہنگے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جو آج مہنگی ترین بجلی پیدا کر کے بھی ہم زیادہ سے زیادہ اکیس روپے یونٹ تک فروخت کر سکتے ہیں لیکن غالباً تریپن یا چھپن پہ یونٹ پاکستان میں ایک عام آدمی کو بجلی کا بل آ رہا ہے آپ سنکے حیران رہ جائیں گے کہ بجلی کے بل میں ہے کیا کیا اب اگر کوئی بندہ بجلی کا بل نہیں دے رہا جو بجلی چوری ہو رہی ہے وہ بھی بجلی کے بل کے اندر شامل ہے مثال کے طور پر اگر دس بندوں نے بجلی استعمال کی ہے پانچ بندے بجلی کا بل نہیں دے رہے تو جو پانچ بندے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے بل دے رہے ہیں انہیں باقی پانچ لوگوں کا بھی بل دینا پڑے گا اس کے علاوہ بشمار لوگ ہیں جو مرات یافتہ ہیں انہیں کسی کو دو سو اور کسی کو دو ہزار یونٹ فری دی جا رہی ہے اس کے پیسے بھی گریب عوام نہیں دینے ہیں میرے کیا میں سب سے پہلے تو یہ ظلم ختم کرنا چاہیے اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک بڑی اہم بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں کہ پورے پاکستان میں ہر جگہ پہ کھیتوں میں لوگوں کے گھروں کے اوپر سے لوگوں کے مکانوں کے اوپر سے بجلی کی تاریں اور کھمبے گزر رہے ہیں میرا تمام پاکستانی عباب سے یہ مطالبہ ہے کہ اب آپ وابٹہ پہ جا کے کیس کریں اور انہیں کہیں تھی کہ آپ نے جو ہماری زمینوں میں کھمبے لگائے ہوئے ہیں آپ ہمیں اس کی رویلٹی دیں اور جو تاریں آپ ہماری زمینوں سے گزر رہے ہیں اس کا قرائے ہمیں دیں یا یہاں سے اکھار کے لے جائیں یہ کوئی اتنی عجیب بات نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ مختلف ٹیلی فون کمپنیاں ہیں انہوں نے جس جگہ پہ بھی اپنا ٹاور ایک کھمبے کی شکل میں لگایا ہے وہاں پہ لوگوں کو اچھے خاصے پیسے دے رہی ہیں تو کیا بجا ہے کہ وابٹہ جو ہے وہ ہمارے چاچے کا پتر نہیں ہے کہ ہم اسے فری جگہ دیں تاکہ وہ وہاں پہ کھمبے لگائیں تو جس جگہ پہ بھی لگے ہوں گا ان تمام احباب سے میری یہ ایک گزارش ہے کہ وہ عدالت میں جائیں اور ان پہ کیس کریں کہ یا تو یہ کھمبے یہاں سے اکھار کے لے جائیں یا ہمیں اس کا قرائے دیں تاکہ ان کو لگ پتا جائے اگر ان کو لینے کے دینے نہ پڑ گئے تاکہ آپ مجھے پوچھئے گا دوسرا یہ ہے کہ سب سے زیادہ اتجاج یہی کریں کہ سستی بجلی پیدا کرنے کا کوئی طریقہ اختیار کیا جائے ویڈیو لمبی ہو جائے گی ورنہ ایک ہزار ایک طریقے ہیں جس سے بڑی آسانی سے بجلی پیدا کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ جن لوگوں کو فری بجلی مل رہی ہے انہیں بند کیے جائے اور عوام کو جس طرح سے بھی ہو ریلیف دیا جائے جائے لیکن یہ کھمبہ والی بات ضرور ذہن میں رکھئے گا اور کوئی گروپ مل کے میرے بہت سارے دوست ہیں جو وکیل ہیں وہ بھی غور و فکر کر کے یہ واپکہ والوں پر کیس کر سکتے ہیں تاکہ کسے نے کسے والے نہ دیا میں کھا بندے نے پتر بنانا ہو اپنا مہت زیادہ خیال رکھیں گے کسی اور ویڈیو آپ سے بات چکے